موسیقی 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 کیسے ہیں خریصے ہیں الحمدللہ الحمدللہ بلکل ٹھیک تھا کہ آپ کی دعائیں ہیں حریص اور کل کے میچ کی ناظرین ڈسکشن بالکل کریں گے اور کل کے میچ کے ساتھ آج کی ڈسکشن بھی اہم ہے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آج الیمنیٹر کا لاسٹ آہ میچ ہے جس کے اندر جو دو آہ ٹیمز ہیں بلکل جیسے کل آپ کو ہم بتا چکے تھے کہ لاسٹ الیمنیٹر کا جو میچ ہے جس میں ایک لوزر آف کالیفائر ون ہے اور اس کے علاوہ ورسز ہے وینر آف ایلیمنیٹر ون جی بلکل اور جب یہ بات ہوئی ہے تو یقیناً آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آج جو میچ کھیلا جا رہا ہے وہ کھیلا جا رہا ہے لاہور قلندر اور اسلام آہد یونائٹیڈ کے درمیان لیکن اس سے پہلے ہم بڑھیں گے کل کے میچ کی طرف بلکل کل کا میچ ہوا پشاور ظلمی اور اسلام آہد یونائٹیڈ اسلام آہد یونائٹیڈ اور پشاور ظلمی کی درمیان جب میچ ہوا جس میں ٹوس جیتا پشاور ظلمی نے اور بیٹنگ کرنے کی اٹیوز کیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے اسلام آہد نے ان کو بالنگ کر آئے پشاور ظلمی کے ون سسی نائن آن فائی وکٹس اور اسلام آہد یونائٹیڈ کو جو ٹارگٹ ملا وہ ون سیونٹی تھا اور اس طریقے سے انہوں نے ون سیونٹی کو آہ اچیف کیا اس ٹارگٹ کو پانچ وکٹوں کے نقصان تھے اس طرح یونائٹیڈ پانچ وکٹوں سے جیت گئی اور تین بال جبکہ باقی تھی فہین اشرف تھے جی بلکل ناظرین آپ کو جیسے کل ڈسکس بھی ہوا تھا کہ جو ہے پشاور ظلمی کی طرف نمان اور تاریخ تھے اور اسلام آہد کی طرف فیصل تھے تو حیصل آپ کی ٹیم جیتے خوش آمدید آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور تاریخ اور حارون اور آہ حارس آپ لوگوں کی کیا ہو آپ لوگوں بلکل جی بلکل جی بلکل آج آپ شروع کر کے کل کے میچ کے حوالے سے جلدی جلدی آج کے میچ کو بھی ہم ساتھ ساتھ بیچ 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 میں تو خیر وہ اس پریس کے ساتھ گیا تھا اسٹنگ دون کو رائٹ گول لیفت لیکن بات ہی ہے کہ اگر آپ سلام آباد یونائٹیڈ کو دیکھیں تو ان کے پاس ہٹ پاور بہت زیادہ تھی اور یہ ہی ہٹ پاور ان کے کام آئی آسٹس میں اور ایک ایک اور بھی ایج ان کو ملا اس پہام بات یونائٹیڈ کو کے ظلمی نے کافی بھی کافی کی تھی میچز میں ان کی پلاننگ کافی بہتر نظر نہیں آئی جس کی وجہ سے انہوں نے خانک آیا ہیدر علی کو اوپر لی بھیجا انہوں نے اور اس کے علاوہ فکر بھی اسلام آباد کے پاس تو ایج بولنگ کو انہوں نے کر دی تھی لیکن مجھے یہ لگ رہا تھا کہ پینٹنگ کا بھائی پاور ہے آدم بھی ہے اور میڈل میڈل سے لے کر ڈیپ تک بیٹنگ کے وجہ سے ہی وہ اسلام آباد جیتی اور آف کلر نظر آئے باب ریاست کل پچھلے میچ کے ہیرو اس میچ کے ڈیرو تو وہ والا معاملہ رام کا اور یہ نقصان ہو رہا اور کیمپلیشن بھی ان کی غلط ہوئی بولنگ کی جو لاسٹ روور کو نہ عرصت سے کروا پائے نہ انہوں نے وہ خود آئے تو یہ بھی ایک مسٹیک تھی کیچز بھی ڈروپ ہوئے اور سٹم بھی ڈروپ ہوا ہیلز کا جو اس میں بھرپور فائدہ اٹھایا اور کلکل میچ کو کافی حد تک سناب آج مرینڈ کے فیور مل دے گئے جی بلکل تارک آپ کیا کہیں گے کیا ہاں پہ ایسا ہوا جو یہ ہارنگ کی ان کے نصیب میں ہوا کس وجہ سے یہ ہارے پشاوہ ظلمی اچھا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ سے اب اب شروع کیجئے بسم اللہ جی 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 بلکل اگل کروں گا فیصل سے جو پاور ہاؤس تھا سناباد کے پاس انہوں نے پوری طرح سے اس کو اٹھلائز کیا اور اس کو ٹارگٹ کو اچھیف کیا چھکے لگا ہے انہوں نے لیکن خودا ساتھ جس طرح جس طرح فیصل نے کہا ہے کہ پلاننگ جو تھی پلاننگ میں فقدان تھا پھر ٹلائنگ یلیون جو کھلائی ہے اس پر بھی تحفظات ہیں یعنی عثمان قادر جو ہے ان کو ہونا چاہیے تھا اس ٹیم میں تو وہاں وہ کھیلتے آئے ہیں اور وہ ویکٹ ٹیکر بالر ہیں ویکٹ ٹیکنگ آپشن ہے پھر وہاب ریاض کی جو بالنگ کل کا سپیل ہے اس پر بہت زیادہ تحفظات ہیں کہ انہوں نے اس طرح کی بالنگ کی ہے کہ یعنی کہ آپ دوسری طرف دوسرے بالر کو آپ دیکھئے سلمان ارشاد کو ہی آپ لے لیجئے کہ اتنا زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے انٹرنیشنل کرکٹ بھی نہیں کھیلے ہوئے لیکن جس طرح وہ بالنگ کر رہے تھے تو لگ رہا تھا کہ یہ تین وٹیل کو انہوں نے بالنگ ہو لی تھی یورکٹرز تھی اور ویکٹرز بھی لی ہیں انہوں نے تو ان کی بالنگ میں وہاں بریاض کی بالنگ میں یورکٹرز نظر نہیں آئیں یعنی ایسی بالنگ نہیں دکھی کہ جہاں پر رند روکنے کے لیے کوشش کی جائے کیونکہ شورٹر پومیٹ ہے تو اس میں آپ کا پہلا جو آپ کا وہ ہونا چاہیے ایم وہ آپ کو گرنز نہیں دینے اب آپ اٹیکنگ گولنگ اگر کر گئے ہیں تو دیکھتے ہیں ان کے سپیل کو اگر ہم تو انہوں نے ایک ٹائپ کی اٹیکنگ گولنگ کی سپیل کیا ہے لیکن وہ میں یہ کہوں گا کہ ان کی ساری توپوں کا رخ ہے وہ اپنی ٹیم کی جاریب ہو گیا وہ اٹیک سے ڈیمج جو ہیں ان کی اپنی ٹیم ہو گئی سامدھا نے ٹیم کو کوئی نہیں ہوا لینچ بال کرتے رہے بال کو اچھال دیتے رہے تاکہ ہٹ آسانی سے لگ سکے امین یہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ اس اس ایکسپیرینس کے ساتھ بہت بڑی مسٹیک کیے آہ بہاب ریاض میچ کی کیپٹن گی تھے ٹیم کے اور دوسری جانب آہ عثمان قادر کی ہم نے بات کی انہیں ہونا چاہیے تھا اور آخری دو ورز میں رنز بھی کم بنائیں گے انہوں نے اپنی پہلی بیٹنگ میں آخری دو ورز میں آرلی آئی ٹنگ دس سے بارہ بیٹنگ میں کیے جب کہ ان کے بیٹنگ پہ موجود تھے شویر ملک اور حیدر علی وہاں پر ان کو کم سے کم سکر دو ورز میں بیس سے پچیس سنگ لے لینے چاہیے تھے تاکہ اور سکر جو ہے وہ ون ایٹی کی طرف چلا جاتا تو پھر بہت زیادہ پریشرائز ہو سکتی اسلامباد کی ٹیم لیکن خیر ٹریڈٹ گوز ٹو اسلامباد بہت اچھا کھیلے اور وہ دیزرگ کرتے پیٹنگ جی کہ انہوں نے غلطیاں بھی کی انہوں نے بھی کیا لیکن ان کی غلطیاں ان سے کرنے کم ہیں جی نمان آپ کیا کہیں گے آپ کے نظریہ کیا ہے اسلامباد جیتی ورلن اسلامباد میچ جیت گئی ہے لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ پشاور ظلمی نے بہت مسٹیکس کی ہیں خاص طور پر آب ریاض کی جیسے فیصل نے کہا تارک نے کہا ان کی بالنگ بالکل آرڈنری بالنگ لگی جیسے ایک کلب لیویل کا بالر بالنگ کر رہا ہوتا اسے اندازہ ہی ہوتا کہ میں نے کس طرح بالنگ کرنی ہے تو یہ چیزیں آہ بالکل آہ نظر آئی بہاب ریاض کی طرف سے پلس پھر آہ سب سے امپورٹنٹ دیکھیں اسمان آہ قادر پورا ٹراؤ ٹورنمنٹ کھیل رہے تھے اور زبردست بالنگ کر رہے ہیں انہوں نے بیچ آہ موقع بین کو زبردست آہ وکٹے لے کے دی ہیں تو ان کا نہ کھلنا یہ ایک آہ سوالیا نشان ہے اور آہ پلس وہاب ریاض کو جو ہے نا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایزا کپتان آپ اس طرح کی بالنگ کر کے اپنی ٹیم کو ڈیمیش کر لیا ہے انہوں نے اور آہ پلس پھر آہ کوئی امیں پلاننگ نظم نہیں آئی ایک پلاننگ ہوتی ہے اب دیکھیں ایک نئے بالر جیسے آہ ارشاد ہیں انہوں نے زبردست بالنگ کی ہے ان کی بالنگ میں ڈیپٹ تھی ساری چیزیں نظر آتی یالکرز بھی کیے انہوں نے لینڈ بالنگ کی بھی شارڈ بال بھی کیے اور وکٹے بھی حاصل کی انہوں نے میچ میں لے کر آئی پشاور ظلمی کو پشاور ظلمی جو میچ جیتی ہے نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن میرے خیال سے جو میچ پشاور ظلمی کی زیادہ مستک کی وجہ سے پشاور ظلمی ہاری ہے جی بلکل جی کیا کہیں گے آپ ہمارے بلکل جی مہوان ہمارے ساتھ موجود حارس حارس سے پوچھتے ہیں حارس آپ کا کیا کہنے اپنی بہت اچھے طریقے سے بڑی آف لائن ابھی ہماری جو بات ہو رہی تھی اس میں بڑی اچھے اپنے اپنی رائے سے آپ ہم لوگوں کو کر رہے تھے بتائیے دیکھیں جیسے کل بات ہوئی تھی کہ شہداب جو ہے کہ فٹ ہو کے واپس آ گئے ہیں اور ظاہر بات ہے یہ شہداب کے نہ ہونے سے جو نقصان سامبا جھوڑیٹ کو پسکے تین چار میچوں میں ہوا تو ہو رہا تھا وہ واضح فرق دیکھا شہداب کی کپتانی سے شہداب کی باولنگ سے شہداب کے ڈیسیجنز جو انہوں میں لیے ہیں وکٹ پہ ہوتے ہوئے انہوں نے جو انہوں نے آزم کو جو بٹنگ کیلئے بلایا آزم کے جو اٹھائیس رن تھے بائی زولوں میں وہ بڑا فرق ڈال گئے اس کے علاوہ جو بولنگ چینجز تھی وہ یہ سب ایک اوورال ایک ٹیم کے اندر ایک نئی روح پھوکی گئی شہداب کے آنے سے اور اگر ظلمی کو دیکھیں تو ظلمی کی طرف سے جو ڈیسیجن لیے گئے وہ ای تنگ ہر رہا سے وہ رونگ ڈیسیجن گئے کوئی ان کے پلاننگ کو کوئی اگزیگیوٹ نہیں کر سکا اچھے طریقے سے جو انہوں نے جیسے بات ہوئی تاریخ خارون نے سب نے کی کہ عثمان قادریوں کسل کھلتے بھی آ رہے تھے ان کو اس موقع پر بٹھانا آئی تنگ میبین خیال سے تو بہت ایک عجیب سی بات تھی جو انہوں نے نیا ایک بولار کھلایا تھا علی کے نام سے پتہ نہیں صحیح سے علی جو نے کھلایا لیکسپینر وہ سرپرائز پیکیج جنہ چاہ رہے ہوں گے کہ اس کو ایک پہلا میچ کھلا رہے ہیں اور آپ اس کو کھلا رہے ہیں الیمینیٹر تو ضائع بات ایک بڑی مسٹیک تھی ظلمی کی طرف سے جس کو اسلام آباد کے مینجمنٹ نے اور اس کو ٹائنگ نے بڑا کیش کیا اس کو اور اپنے فیور میں کیا ہیتھر علی جی آواز آ رہی ہے ہیتھر علی کی بات کر رہا ہم نہیں ہیتھر علی کو تو بیٹنگ کیلئے بہت نیچے بھیجا لیکن جو انہوں نے ایک لیکسپینر کھلایا تھا علی پورا علی ہاں وہ اس کا ڈیبیو میچ تھا پی ایسل کا تو اب ایک پیر کو ڈیبیو میچ اب کھلا رہا ہے الیمینیٹر آپ کی ٹیم سٹیک پہ لگی بھی بھی ہے بلکل تو ضائع بات ہے یہ ڈیسین ایک بہت رونگ ڈیسین تھا اس کو ظلمی نے پی کیا اور وہ ٹرنمنٹ سے بھار ہو گئے بلکل ایسی بلکل بلکل ضائع بات ہے ٹیم کی منابولت اللہ جو نہیں ہو رہی، اب کھلا رہے ہیں کیوں گا، بلکل سٹیک پی ایک اس میں دو میں لگی کھلا جاتیوں ہیں پیٹنگ کی مخصر ہے ٹیم جو آپ کی ہے وہ خود حضرت بتا دیجئے کون کم کھیل رہے ہیں تو فقر زمان ہے لاہور کی ٹیم پہلے ناؤنس کرتا ہوں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو فقر زمان ہے فل سالت ہے عبداللہ شفیق ہے کامران غلام ہے محمد حفیز کھیل رہے ہیں ہیری برک ہے سامت پٹیل ہے ڈیویڈ وائز ہے اس کے علاوہ شاہین شاہ آفری بھی حارس روف زمان خان یہ پوری ٹیم ہے اس وقت جو میدان میں ہے لاہور قلندر کی اور اسلام آباد یونائٹڈ کی بات کرتے ہیں جو اس وقت بالنگ کر رہی ہے ٹیم اور اس میں سب سے پہلے جو نام ہے ویل جیکس ہیں اس کے علاوہ ایلکس ہیلز پول سٹرل ایسٹرلنگ شاداب خان ہے آزم خان آصف علی لائم ڈاوسن حسن علی محمد وسیم اتھر محمود وقاس مقصود یہ اسلام آباد کی ٹیم ہے اور اس وقت تین تیسری ویکٹ بھی بالکل ناظرین گر چکی ہے تیسری ویکٹ بھی گر چکی ہے اب اس جو کہ پہلی ویکٹ جو خیلی بلکل فخر زمان کی جو کہ کیچ آؤٹ ہوئے آہ وقاس مقصود نے اس کو کیچ کیا باالنگ جو ڈاوسن کرا رہے تھے انہوں نے تین گیندوں پر ایک رن بنائے تھا اور پہلی ایک رن بنانے کے بعد آؤٹ ہو گئے اس کے لئے فلسالٹ بھی اس وقت آؤٹ ہو چکے اور فلسالٹ آؤٹ جو ہوئے ہیں وہ آہ غلام آؤٹ ہوئے ہیں لیکن ابھی جو تیسرا ہے انہوں نے تیسرا رن بنائے چھبیس گیندوں پر اور وہ کیچ آؤٹ ہوئے جیکس نے کیچ کیا ہے شاداب خان کی باالنگ تھی اور عبداللہ شفیق اس وقت پچھ پہلے فورٹی سکس رن بنان چکے ایکیس باالوں کے اوپر یہ اس وقت کا سکور ہے باالنگ جو اس وقت کرا رہے ہیں وہ شاداب خان ہے جنہوں نے ایک اور کرے دوسرے اور کی چار باالیں کرا چکے ہیں وہ تو یہ سیچویشن ہے اور اٹی ون رنز ہو چکے ہیں یعنی اکیاسی رن ہو چکے ہیں کیا کہیں گے نومان آپ کا کیا کہنا ہے آج کی سیچویشن کیا بہت کیونکہ آج بہت فائنل ایک طریقے سے فائنل ہونے فائنل ہونے کیلئے ایک فائنل میچ ہے اس وقت بڑی ایک ملتان ہمیں پتا ہے ملتان اس وقت فائنل میں پہنچ چکا ہے اب دوسری ٹیم میں جو پہنچنے اس کے آج سیلیکشن ہے کیا کہیں گے آپ نومان ہمیں زبردست میچ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ اسلامباد کی بھی اچھی ٹیم میں لہور کلندر بھی اچھا کھیل رہی ہے لیکن اس وقت دیکھنا یہ کہ لہور کلندر کتنا ٹارگٹ دیتی ہے اسلامات کو اس پچ کے اوپر اور اب یہ میچ سٹارٹ ہے ٹی ون رن ہے تین آؤٹوں ہیں تھوڑی مشکلات ہے لہور کلندر کو لیکن اس میں بھی پارٹنرشپ کی ضرورت ہے اگر پارٹنرشپ لگاتی ہے اور ایک سو ساٹھ سترن جیسے ہم دیکھ رہے ہیں ان میچوں کے اندر کے فاس بولرز کو بھی ہیلپ مل رہی ہے سپینرز کو بھی ہیلپ مل رہی ہے اس پچ پہ اگر یہ ایک سو ساٹھ سترن مناتے ہیں لہور کلندر تو ایک مشکل ٹارگٹ ملے گا اسلامباد کو لیکن اسلامباد کی ٹیم جیسے ان کے سارے پلیئر جو سٹارٹنگ میں ان کی ٹیم کھیل رہی تھی ان کا پورا ایک ریدم بنا ہوا تھا ان کی ٹیم میں سارے پلیئرز واپس آئے تو اب یہ اسلامباد کے لیے بھی ٹف ٹائم ہے تو دیکھتے ہیں کہ لیٹسی کی کیا ہوتا ہے اور کتنا فنش کرتی ہے لہور کلندر ٹارگٹ پر جی محمد حفیظ آ چکے محمد حفیظ جو کاملہ غلام کیا اوٹ ہونے پر آئے ہیں اور فیصل آپ کیا کہیں گے محمد حفیظ آ گئے ہیں کچھ پارٹنرشپ بنا جیسے بات کیوں ماننے کے پارٹنرشپ کی بہت ضرورت ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ پارٹنرشپ کی ضرورت تو ہے لیکن اس کو روکنے کے لیے اسلامباد کس طرح کون کون سے بولرز کو بھیج سکتا ہے کیونکہ اس وقت اچھے خاصے بولرز ان کے پاس ہیں اسلامباد کی ٹیم میں اس میں میں ٹھکر زبان تو تقریباً فیل ہو گئے اور ان کی طرف سے تنے رنز نہیں آئے لیکن اچھا سائے نہیں ہوا بندش ابھی جو اتنے زیادہ رنز نہیں کر رہے تھے وہ ابھی کھڑے میں ہوئے اور 47 رنز میں نے کر لی ہے ہفیظ اور ہیری بروکس کا اور ڈیویڈ بیزی اور ستمٹ پٹے ان کے اوپر ہاں ڈپینڈ کرے ہی کی کہ ماکس کو رنز کتنے کر رہے ہیں ہالاکہ رنز ابھی مناسب ہو گئے ہیں اگر یہ تقریباً اسی رنز اور کر لیتے ہیں ساٹھ بولوں پہ تو ایک سو ساٹھ ایک ستتر پچھتر رنز کرنے میں کامیاب ہوتے تو یہ اچھا ٹوٹل ہوگا لیکن یہاں پہ ابھی دوتا ہے ہم نے کہ اسلامباد یونائٹیڈ اپنے بولرز کو اس طرح استعمال کر رہی ہے حسن علی کو اوٹیٹ لے کے آئیں سمارٹ بوو ہے شہداب خان کا انہوں نے ابھی تک ایک اوبر کیا ہے اگر وہ زون لگا کے بول کرتے ہیں کلپ ہم نے پچھلے مائچ میں دیکھا تھا کہ پیورٹ سوئنگ ہو رہا تھا پورا سوئنگ مل رہا تھا اگر 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 رنز ان کے مناسب کر لیتے ہیں تو پھائیڈ نظر آئے گی لیکن جس طرح میں اسلامباد یونائٹیڈ کو دیکھ رہا ہوں اور اسلامباد یونائٹیڈ کو بہت سٹرانگ نظر آ رہی تھی رن چیز میں کیونکہ انتے پاس بیٹرز چوہے وہ مارڈن ڈے کی بیٹر رہے اور زیادہ اٹیکنگ پلیئر کرکٹ دیتے ہیں ماسٹر بلاسٹرز کہہ سکتے ہیں ان کو سو اب ایک اور بھی ان کو ایڈوانٹیج ملے ہیں مال سٹرلنگ بھی اس ٹیم کا حصہ بند ہے سو وہ بھی ایڈوانٹیج ہے اسلامباد یونائٹیڈ کے پاس جائے گا سو اب ابھی تو میچ چل رہا ہے آدھا میچ ہویا ہے میر کرتے ہیں کہ بڑا انٹرسٹنگ اور زبردست میچ جائے گا ہی آج کا بلکل ایسے ہی ہے ناظرین میں کچھ اسکورٹ تو خیر آپ کو مستقل بتاتے ہی جا رہے ہیں لیکن کچھ میسیجز ہیں اس کی طرف بڑھتے ہیں امیر بن آمیر کا میسیج ہے السلام علیکم جو بہت شکریہ آپ نے ہمیں میسیج کیا اور آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کے علاوہ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے بلکل سب کے سب خیریت سے اور آج ہم لوگ ایک خوبصورت جو بہت اچھا میچ ہے جیسے ابھی نومان نے کہا بہت کانٹے کا میچ ہونے جا رہا ہے بہت زبردست میچ ہوگا جس میں پتہ چلے گا کہ فائنل میں ملتان کے ساتھ کون ان کے اپوزٹ پر کھڑا ہو رہا ہے تاریخ آپ کی طرف بڑھتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں کہ آج اسلام آباد جیسے آپ لوگ خود ذہرے پلیئر ہیں کچھ چیزیں آپ لوگ خود کہتے رہے ہیں اب تک چیترے پروگرام سے میں نے سیکھا ہے بہت ایک ایک اہمیت ہوتی ہے کیونکہ اپناس ایک اچھا رینج بناتے رنز کا اور وہ آگے آنے والے جو بیٹس مین ہوتے ہیں جو کہ اس میں بولرز بھی شامل ہوتے ہیں جو کہ اتنی اچھی بیٹنگ کے اندر ایکسپرٹ نہیں ہوتے اور رنبر بھی ہوتے لیکن بولرز بھی اس میں اپنی اپنی پرفارمس کرتے ہیں لیکن اپناس پر بڑا میچ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے آپ کیا کہتے ہیں لہور کرنڈر کے تو اپناس ہی دیکھیں آپ فخر زمان پہلی ایک ہی رن بنائے فلسال جو گئے وہ دو رن بنا کے آؤٹ ہو گئے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ لاہور کے لئے اچھا سائن ہے کس طرح کا سائن ہے کیا کہیں گے آپ جی دیکھیں اس کا فرق تو بہت زیادہ پڑ گیا انہوں نے پاور پلے جو ہے وہ پھر بہت ہی سستہ گیا ان کا اسلام آباد کا دو بکٹس کی وجہ سے یہ پاور پلے میں سکور ہی نہیں کر پائی کیونکہ یہ اس کے بعد دیفنسیف ہو گئے لاہور کرنڈر کے بیٹسمنٹ ہیں لیکن اس کے بعد انہوں نے پارٹنیشپ لگائی اور جہاں وہ سیٹل ہوئے دونوں بیٹسمنٹ عبداللہ شفیق اور کامران غلام انہوں نے ایک اچھی پارٹنیشپ لگا کر دوبارہ سے سٹینڈ دے دیا لاہور کرنڈر کی تیم کو کہ اب وہ ایک بڑا ٹوٹل جو ہے وہ بورٹ پہ لگا سکتے ہیں اب جب کامران غلام آؤٹ ہو گئے لیکن اس وقت تارگیٹ کی طرف جا سکتی ہے لاہور کرنڈر کی ٹیم کیونکہ ابھی حفیظ آئے ہیں اس کے بعد بروٹس بھی باقی ہیں اور مزید آنے والے بیٹسمنٹ بھی ہیں تو ایک اچھی بیس فرام کر دی ہے حالانکہ دو اپنر جلدی آؤٹ ہو گئے تھے تو کسی قدر ڈیمیج ضرور کیا تھا اسلام آباد میں لیکن بعد بعد میں خاترفہ کو فائدہ نہیں اٹھا سکے لیکن ہاں اگر میڈل آف دی اننگ یا تکویباً تھرڈ فورٹ میں جا کر یہ بارہ پندرہ آورت میں اگر ایک دو بکٹس اور لے لیتے ہیں اسلام آباد کے بولرز تو وہ جو پہلے دو بکٹس لیے ہیں پھر اس کا ایڈوانٹیج وہاں انہیں مل جائے گا پھر وہاں پر یہ کہ ان کی تیل شروع ہو گی یا بولرز جو ہیں اور آنگرز آ جائیں گے بیٹنگ کرنے تو یہ ایڈوانٹیج تو رہے گا جو کسی بھی ٹیم کے اوپنرز تو یہ بولنگ سائٹ کے لیے ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے اور زائر ہے بیٹنگ سائٹ کے لیے بہت ہی بڑا دھچکا ہوتا ہے لیکن میچ بلکل کاٹے دار ہوگا ابھی جو جو پوزیکشن ہے لاہور کلمڈرز کی وہ اچھی ہے اپنی بری نہیں کی چھیک میسیج کی طرح بڑھیں گے اومیر کے بہت برس میسیج ہیں لیکن تھوڑی دیر میں اومیر اسی طرح آپ ہمارے ساتھ موجود رہی گا آپ کے میسیج بھی شامل کرتے ہیں نومان سے پوچھتے ہیں نومان جیسے کہ ابھی بروک کا نام دیا تارک نے کہا کہ بروک ابھی موجود ہیں اور ایک اچھے پلیئر ہیں انہوں نے ابھی ایک میچ جو 27 میچ جو ہوا تھا جو لاہور کلندر اور اسلام آباد یونیٹیٹ کے مابین کھیل گیا تھا اس میں بروک نے 102 رنز بنائے تھے 49 بالز کے اوپر آج میرے فیل سے ان کو جی اس وقت یہ ہے جو بھی میچ ٹیم جیتے گی وہ فائنل کھیلے گی اس میچ کو ان کو بہت ذمہ داری کا احساس لینا پڑے گا خاص طور پر حفیظ کو بہت ذمہ داری کا احساس لینا پڑے گا جیسے لاس میچ میں انہوں نے غیر ذمہ دارا شورٹ مار کے آؤٹ ہوئے اس وقت ان پر بڑی ذمہ داری آئی دوتی ہے کہ وہ انہیں کو کریں اور ایک ٹیم کو اچھا ٹوٹل لکے جائیں ساتھ میں بروکس ہیں یہ بڑی فارم میں ہیں اور زبردست بیٹس مین ہے میں نے ان کی جو انہیں دیکھی ہیں انہوں نے بڑی زبردست انہیں کھیلی ہیں تو کرنچ میچ کے اندر سینئر پلئیر پہ زیادہ ذمہ داری آئی دوتی ہے اگر یہ سینئر پلئیرز اگر ایک اچھا ٹوٹل کرنے میں کامیہ ہو جاتی ہے تو لاور کرندر کو بڑا فائدہ ہوگا جی تاریخ آپ کو پوچھنے چاہ رہے تھے دیکھیں میں کل کے میچ میں میچ بہت اچھا ہوا کے بعد لیکن ایک جو سوالیا نشان آیا ہے میری نظر میں میں چاہتا ہوں کہ آپ تینوں تھوڑا تھوڑا سا ضرور اس پہ میری رہنمائی فرمائیے کہ کل کے میچ میں جو پرفارمیسز ہم دیکھتے ہیں تو ایلکس ہیلز جو ہے ان کے باسٹ رنز ہیں وننگ ٹیم کی میں بتا رہا ہوں اور چار ویکٹس ہیں حسن علی کی لیکن من آف دی میچ جو ہے وہ ایک ویکٹ اور انیس رن پہ فائیم اشرف کو دے دیا گیا ہے تو مجھے تو یہ اس کے علاوہ کوئی اور پرفارمیسز جو ہمیں یا کسی اور کو دکھی نہیں کہ کچھ اور بھی ہو شاید وہ پرفارم انہوں نے کیا ہو جس میں میں آف دی میچ ملا ہو تو آپ لوگ کو کیسا دیکھ رہا ہے یہ انیس رنز اور ایک ویکٹ پہ میں آف دی میچ ہوئے ہیں حالانکہ ڈاؤسن اگر کوئی اینڈ میں دھماکہ کرنا تھا تو ڈاؤسن سے زیادہ دھماکہ کسی لیے نہیں کیا انہوں نے دو بولوں میں میچ فینش کیا دس رن چاہیئے تھے چھکا چوکا تو پھر انہیں دے دینا چاہیئے تھا اگر اتنی چھوٹی سی پرفارمیسن دینا چاہیئے تھا تو چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہمارے گیسٹ ہیں باری باری اپنے دیکھیں تاریت یہ تو سرپریزنگ سب کے لیے ہوا کہ خیم اشرف کو بیاندی مجھ دیا گیا حالانکہ اتنی کرنچ میچ میں اور چیز کے اوپر جو پریئر اتنے مشکل میں رن کر رن کرتا ہے اس کا بنتا ہے سیدھا سیدھا لیکن یہ کہ یہ جو بیٹھی ہے جو اس نے کیا دیکھ کے خیم اشرف کو دیا یہ سب کے لیے سرپریزنگ ہے اگر مجھ سے پوچھا جائے یا آپ نورمل کس نے پوچھا جائے تو یہ حسن علی کیونکہ چیزنگ اس نے چار آؤٹ بھی کیے اور اپنا حالانکہ سیلنس کی چیٹو رن کیے یہ سمجھ سے باہر تھا کہ ہمیں مشکل کو کیسے دیا گیا ہے ابھی تک میں بھی سرپریزنگ ہوں اس ہی نہیں بات ہے اب یہ فیصل سے پوچھیں فیصل اب کیا جواب دیتے ہیں اس بارے میں آج دنے کوئی نالی جو جی فیصل کہیں دے خبر ان کے پاس نالیج وہی نالیج ہے ہمارے پاس جو جو جنرلی ہوتی ہے تو انہیں دیکھا جو جہاں تک بات آپ نے حسن علی کی کیے تو حسن علی اوپرز کر کے اپنا پیدار ادا کر چیپے سیکنڈ پارٹ بڑا ایمپورٹن تھا یہاں پہ کہ رنج چیز کیسے کریں گے اگر آپ رنج چیزنگ میں جو کردار ادا کرتے ہیں یا آپ ایمپیکٹ پلئر بن جاتے ہیں کہ ٹیم کو بہت فائدہ ہو بس وہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے تو اگر حسن علی یا آزم خان یہ لوگ وہاں نہ ہوتے تو یہ میچ پر ایسا لگتا تھا کہ دنمی کے فیور میں جا رہا تھا لیکن میرے حساب سے اگر آپ کو مین اپنی مائچ دے نہیں تھا تو آپ کو دیتے بہا بریاست دے کیونکہ ان کی بولنگ پھوٹا مائچ سے شیفت کرتی ہے یہ آپ نے بلا میں نے آپ کو بولا یار یہ تو اپنے سوچا ہی نہیں پرشلہ مائچ بہت زر پردر سنونک کے لیا تھا اور اس کی وجہ سے ان پر تباکوات بہتی ان سے ایک رن سنونک بہتی ہے پھر ایکسٹراز بہت دے دی ہے جس طرح کے وہ مانے جانے جاتے ہیں جو پیس ہیں جو بلک ایس کرتے ہیں وہ ملک بل ہی وہ بول نہیں کر سکے سو اس کی سنیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اسی طرح دیکھنا ہے تو آپ جاتی بانتا ہے میں نے تارک میں نے کیا بولا تھا تارک میں نے کیا بولا تھا کہ فیسر کی دوسر کوئی انہوں کا جواب آئے گا بات یہ ہے کہ کچھ پتا ہو کچھ ہمیں بھی کہ اس کے اور بھی کوئی انداز ہوتے ہیں میرا تو ہم بیان کریں لیکن لیکن اس میں میش کا سینیریو اگر آپ دیکھتے ہیں ایک پوزیشن پہ پشاور ظلمی کی طرف جا رہی تھی جو ایک زبردست ٹارگٹ تھا اس پچ کے اوپر لیکن جو سپیل حسن علی نے کیا ہے اس نے اس کو سٹک کر دیا ون سکسٹی فائر سے اور چار پلیاری آؤٹ کیے اور بڑا زبردست آخری کے دو آورز کیے تو میرے حساب سے حسن علی مہنوکتی میش منتے تھے یہ مجھے حیرت ہوئی ہے کہ مطلب کس طرح کی جیوری ہے اور انہوں نے اس طرح کا ڈیسین لے لیا کہ مطلب اگر انیس رن اور ایک وکٹ پہ آپ مین آف دی میچ جاتے ہو پلس پہ دوسرا اگر حسن علی نہیں دے تو دوسرا ہیلز آت کہ جب رنز چینز کر رہے ہیں پریشر ٹائم کروشل ٹائم تھا تو اس میں ہیلز نے بڑی زبردست انہیں کیلئے 64 رنز کی اور اوپر سے انہوں نے زبردست بیٹنگ کی اور انہوں نے جو مین آف دی میچ ہے ہماری نظر میں ان پہ بڑا زبردست اٹیک کیا تو یہ دو جو لوگ تھے یہ دونوں کنسیڈر ہو سکتے تھے مین آف دی میچ کے لیے فہیم اشرف سمجھ سے بالاتا رہے جی جی فیسن یہ صحیح کہہ رہے ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ پرپومرس کی بڑی نہیں تھی زیادہ بڑی پرپومرس کو حسن کی نظر آ رہی تھی اور ہیلز کی نظر آ رہی تھی وہ کے ضرور ہیلز کو دو چانس میں کرتے ہیں لیکن پھر بھی بھائی اگر آپ کا سٹارٹ کر اچھا ہوتا ہے اوپنرز دے دیتے ہیں تب آپ ون سیمیٹی رنز چیز کر دیتے ہیں کیونکہ ریور سوئنگ ہو رہا تھا اور یہ رنز اتنے آسان نہیں تھے ایک تائیب تب آخری لمحات میں بھی ایسا لگ رہا تھا کہ رنز نہیں بنیں گے لاسٹ اوور سے پہلے وہ جو ربہاب ریاض کا اوور تھا وہاں سے بھی تھوڑا سا کافی شیفٹ باور کافی وائٹ باور پر وہ اچھا آزم خان کا وہ بڑا کام کر گیا تو یہ بات صحیح ہے میں بھی اس پر اگری ہوں لیکن بار میں بس تو سوچا ہوں انہوں نے جو بسیجن لینا تھا وہ لے لیا وہ تو ریپورٹ ایسا ہو بلکل جی چلیں ناظرین بڑھتے ہیں جی 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 نوان جی نوان ہمیں جرمانہ کرنا پڑے گا ان میں بلکل جی ناظرین آپ لوگوں کے میسیج بھی شامل کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دے چلیں کہ اسکور جو اس وقت ہے جو لاہور کلندر کا تین وکٹو کے نقصان پر 93 رنز بن چکے 12 آور مکمل ہو چکے ہیں 13 آور اب شروع ہوگا جو کھلاڑی اس وقت پیس پر ہیں چلو جی ایک اور کھلاڑی آؤٹ ہو گئے اور وہ جو آؤٹ ہوئے ہیں وہ عبداللہ شفیق آؤٹ ہو چکے ہیں بالکل جی عبداللہ شفیق آؤٹ ہو گئے اور اس طرح محمد حفیظ ہے اب دیکھیں نیکس ٹون سا پلیئر ہے جن کو یہ بیشتے ہیں میدان میں جو بال اس آف وقاس مقصود کی بال پر آؤٹ ہوئے ایک وکٹر نے حاصل کی ہے جس میں شادہ خان نے ان کا کیچ کی ہے تیس رن بنا چھبیس بولوں کے چھبیس بلوں کے چار وکٹر پر نائنٹی تری رنس اور بارہ آؤور مکمل تیز رنو آؤوری کی ایک بول خوچ کی ہے تو یہ ہے ابھی اس وقت کی سیچویشن جی جی فیصل کچھ کہنا چاہ رہا ہے پخر زمان جلدی آپ کوئے سٹارٹ اچھا نہیں بلا لوگر کو لیکن عبداللہ شفیق جو اتنے زیادہ سٹارٹ اچھا نہیں رنس نہیں کر رہے تھے اس دبہ پچاس رنس انہوں نے کر دی ہے اٹھائیس گیندوں پر چار ٹوکیں انہوں نے مارے ہیں اور تین چھکیں مارے ہیں انہوں نے اپنا کردار ادا کر دیا اور بڑی اچھی بیٹنگ سو یہ اب تک جو رنس بنے اس میں بین کردار اٹھائیس گیندوں پر ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے اچھی اچھی پارٹنشیپ انہوں نے پھر بھی کوشش کی کہ تھوڑا سا لمبا انہوں نے اسکور دے دیں بڑھتے ہیں میسیج کی طرف اور اظہر کا میسیج پہنچا ہے وہ کہہ رہے ہیں اظہر کہ مجھے کل کیا جو میچ ہے اس کے حوالے سے انہوں نے میسیج کیا ہے کہ جو وہاب ریاض کی بولنگ کے حوالے سے وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کیا ڈسکس کریں گے یہ سوال تاریخ بھائی سے کہہ رہے ہیں کہ وہاب ریاض کی جو بولنگ پی انہوں نے اتنے رنس دیئے اور کوئی بکٹ انہوں نے حاصل نہیں کیٹار اوگر بھی کرا دیئے اور جس کے اوپر وہ اتنے شاید میرے خاص سے وہ اتنے خوش نہیں ہیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں وہاب ریاض کی بولنگ دیکھیں ہم پہلے ہی بات کر چکے دوبارہ بتا دیتے ہیں جب بھی کوئی بولر اگر جو لیول ہے کرکٹ کا اس میں ایسا نہیں ہے کہ سامنے جو اپنینٹ ہے وہ کوئی آپ سے ڈر جائیں گے پیس بولنگ کی جہاں تک بات کی جائے سامنے جو کھیل رہے ہیں وہ بھی ورلد کلاس ہے اگر آپ ورلد کلاس ہے تو آپ کا اپنینٹ بھی ورلد کلاس ہے تو آپ کے پاس وہ مارجن بہت کم رہ جاتا ہے اب اگر آپ آ کر ایک اردنری انداز میں بالے پھیکتے رہیں گے تو پھر آپ کو مار پڑے گی آپ نے وہاں پر کچھ دکھانا ہے سامننگ سپیشل اور بار بار دکھانا ہے اب آپ نے پانچ ان کا آور بھی تو کیا تھا دو دن پہلے تو وہ والے وہاں پر چاہیے تھے اس طرح کا جو ہے جو شد جذبہ چاہیے تھا جو کہ بسنگ کا آگر نارمل لیندھ بولنگ کرتے رہے جو کہ اس پچھ پہ آسان تھی پیس ان کا پیس ان کے خلاف چلا گیا میں کہوں گا کہ یہ ینگسٹرز کے لیے سیکھنے کی بات ہے کہ آپ کانفیڈنس ہونا ایک اچھی بات ہے لیکن کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے آپ کو ہمیشہ ڈسپلن دے کر کرکٹ کھیلنی چاہیے تب ہی جا کر آپ کو کرکٹ جو ہے وہ پی آف کرے جو ہے زفر پلس یہ ہے کہ دیکھیں آپ کپتان ہیں آپ میچ سنیریوں کو دیکھ رہے ہیں آپ کا میچ کروشل مومنٹ پہ چل رہا ہے آپ نے شروع کے دو اشاریہ چار آور میں چالیس رن دے چکے ہیں آپ ٹھیک ہے آپ کی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا ردھم نہیں آیا تو وہاں کسی اور بولر کو استعمال کرتے ہیں آپ کی کہیں پتھر کی لکی نہیں ہے کہ میں نے پورے چار آور کرنے سر کس کو استعمال کرتے ہیں میں آپ کو یہاں پر روک رہا ہوں پانچوہ چھٹا تو بولر ہی نہیں ڈالا ہوں انہوں نے انہوں نے وہ جو ایک بولر تھے شہی ملک سے کرا سکتے تھے شہی ملک سے آپ کرا سکتے کیونکہ فہی مشرف پہ یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے فیصل اور حریس آپ اس پہ اس پہ آپ جس وقت فہی مشرف بیٹنگ کر رہے تھے آپ شہی ملک سے شہی ملک سے بول کرا سکتے تھے کیونکہ اس وقت دیکھیں یہ فنگر سپنر بھی خالد نے چار آور میں سترہ رن دیئے میں تو مطلب وہاب ریاض کیا سوچ رہے تھے کیا بلاننگ کی ان کی یہ سمجھ سے بالاتار ہے تو مطلب آپشن تو تھے داریک ان کے باس شہی ملک بہت بڑا آپشن تیار اور والنگ کرتے رہے ہیں انہوں نے اس ٹورنمنٹ کے اندر دائرے دونوں میچوں میں وکیت سپینر کو ہیلپ رہی تھی بہت بڑا بریک نہیں ہو رہا تھا لیکن بول سلو آرہ تھا تھا تو ای تک میرے خیال سوئی ملک جتنا ایکسپین ایکسپین سپینر رہے ہیں اور پچھلے دو تیمی ملک دیکھا دیکھا ہے کہ فہی ملک سپینر نے سٹرگل کیا ہے پچھلے تین چار میچوں میں کوئی نہیں تھی بیٹنگ اندر چار پانچ میچوں پہلے انہوں نے ایک انگ کھیلی تھی بڑے اچھی لیکن اب پچھلے تین چار میچوں میں سٹرگل کر رہے سپینر کے اوپر آؤٹ ہوئے تا میں چیزوں میں سمجھ چاہتا میں نے بھی ملک کو بلنگ کی لیے بیچ میں لانا چاہیے تھا لیکن جب برائی آتی ہے تو چانت رکھ اپنے ادھر بولرز کی طرف دیکھ کہ یہ شاید اچھی بول کر جائے تو میرے خیال سے وہاں ریاض توٹلی ذمہ تھے کشاور ظلمی کو اس میچ میں ہروانے میں جی ایک بات اگر آپ اچھا نہیں بھی کر پاتے اچھا نہیں ہو رہا آپ سے آپ کے چھے نہیں ہے برے لیکن آپ کے چھے نہیں ہونے چاہیے ہے یہ بہت برا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آپ موجود ہو اور آپ پھر برا کہلائے گا اس کو یہ چھے نا لینا اس کو کہتے ہے کہ یہ برا decision کیا ہے تو جب آپ برا ڈیسیجن لیکن وہ انہوں نے برا نہیں کیا تھا انہوں نے اچھا نہیں کیا تھا بیو کہ سکتے ہیں کہ اچھے برا ہم نے سپنرز کو لگا دی اس موقع پر رنگ زیادہ تری سے بن گئے لیکن یہاں پر شہر ملک سے بال نہ کر انا تو یہ تو بہت ہی میں سمجھتا ہمارک اٹھا بڑک ہے اور کوشش کرے گا اسلامباد کے اس اس کی پارٹنرشپ کو توڑے گیا کروک کے پچھلے ہمارک انڈیپنڈنٹ اپری پڑک ہے اور وہ کروک پی ابھی کہ شکر بھائی ہری بھر رن آٹ ہو گئے ہری بھر رن آٹ ہو چکے ہیں حبیل چلو جی اسر ہر ایک سو دو پہ 4 آٹ ہو گئے جی ایک سو دو پہ 4 آٹ ہو چکے ہیں پانچ ما ہون آٹ ہو گئے پانچ پانچ ما ہون آٹ ہو گئے تو میرے خواہد سے تو اب بروک کا آؤٹ ہونا کیا کہیں گے فیصل آپ کی طرف بڑھتے ہیں ابھی ایک تو بات چل رہی ہے کہ شوہیب ملک کو بالنگ اور اس کے ساتھ آدھیے بروک کی بھی بات آگئی درمیان میں ملک کو بالنگ صحیح کی بلکہ ڈیسیجنس بھی ظاہرے نہیں ہو پائے ان سے اوپشن ان کے پاس تھے مس کیا انہوں نے وہ وجہ کیا تھی خیال یہ تو وہ بہتری جانتے ہیں کیونکہ میرے خیال میں وہ اوبر کانفیڈنس ہے جیسے اتارے نے بولا ایک تو بجائی ہو سکتی ہے دوسرا ہی ہوتا ہے کہ آپ اس پرچویشن میں ان ہیں کتنے ان ہیں جبکہ انہوں نے آخری آخری آخر سے پہلے کچھ پلیئر کے ساتھ تھڑے اوپر بات کی تھی کہ اس پہ ہم کس کو بالنگ کروائیں یہ تھوڑا اور اولی آن کر لیتے تو شاید کچھنا کوئی اوپٹیل کے پاس نکل آتا ہے سمٹائمز آپ مس کر جاتے ہوگا کچھل میچوں اور جہاں پریشر زیادہ ہو جہاں رہے کراؤڈ ہے بہشمار چیزیں بہت ہوتی ہیں جو انسان ہیں ہم مس کرتے ہیں لیکن جہاں تک اس میچ کی بات ہے تو یہ مجھے لگتا ہے ایک چیز آپ جو کہہ رہے ہیں کہ مسٹیک ہو جاتی ہیں اور انہوں نے ان ٹائم پہ سارے ٹیمز پلیئرز کو جمع کیا اور اسے مشورہ کیا میرا کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے جب ایدہ کپتان آپ میچ اتنا کروشل میچ کھلنے چاہتے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس سارے آپشن آپ کے مائن میں ہوتے ہیں کہ دیکھیں جب بھی آپ کرکٹ کھلیں گے یا اپنینٹ سے آپ کا میچ ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کو میچ جیتنے کے لیے اس سے ایک قدم دو قدم آگے چل کے سوچنا پڑتا ہے اور کام کرنا پڑتا ہے تو وہاب ریاض کو یہ علم ہے کہ شوہ ملک بالنگ کرتے ہیں تو ان کو اپشن استعمال کرنا چاہیے تھا سب سے بڑا فالڈ ان کا یہی ہے کہ خود اپنے آپ پر ریلائے کرتے رہے لیکن سم ٹائم پلیئرز پرفارم نہیں کر رہا ہوتا اچھی بالنگ نہیں کر رہا ہوتا اگر یہ بیچ میں شوہ ملک کو کراتے یا کوئی اور اپشن اگر ان کے ملتا ہے تو یہ ہو سکتا تھا خالد سے بیچ میں خود کر لیتے خالد سے بعد میں کرا لیتے بہت سارے اپشن نوان بھائی نوان بھائی اگر دیکھیں وہ وہاب ریاض آئے باتیں اتنے ایکسپرینس بولر ہیں کپتان بھی ہیں رن دے رہے تھے کوئی بار رن اگر پڑی آدم بولروں کو اگر وہ ان یہ انہوں نے پچاس سنی قیب دیئے ہیں میں اس کے ساتھ وہ تین وقتیں بھی لے ان کے سکھاتے میں آئی بھی ہوتی نا تو میں اگر کچھ اور ہوتا سنی قیب کچھ اور بن چکا ہوتا لیکن انہوں نے رنس دیے جا رہے ہیں وقت لہت رہے ہیں تو یہ یہ وہی بات ہوگئی ہے جو انہوں نے انہوں نے اٹیک کیا تو ان کے جو توپوں کا رخ تھا وہ اپنی ٹیم کی طرف تھا ان کے سنی چھوڑا وہ یہاں ہوا وہاں کچھ بھی نہیں بگرا بلکل صحیح بلکل صحیح بلکل صحیح بولنا ترہی بھائی بلکل صحیح بول رہا ہے کیا کہنے کا مقصد ہے وہ دوسری ٹیم کی طرف سے کھل رہے ہیں کیا کہنے کا مقصد ہے وہ دوسری ٹیم کی طرف سے کھل رہے ہیں کہنے کا مقصد یہی ہے حریص فیصل تارک اور زفر مقصد یہی ہے کہ سارے آپ کے مائن میں ہونے چاہیے آپ اگر کفتانی کرتے ہیں تو آپ کو پہلے سے اپنا ہر چیزوں کا ہر دیکھیں جیسے ہم کہتے ہیں نا آرمی کے اندر ہر پوزیشن پہ فوجی کو کھڑا کیا جاتا ہے کہ بھائی ادھر سے کوئی فائر آیا ہے یا ادھر سے کوئی فوجی آیا ہے تو آپ نے ادھر سے اٹیک کرنا ہے تو آپ کو اسی طرح کرکٹ میں بھی ہر جگہ سے اٹیک کرنے کا سوچنا چاہیے اور ہر جگہ سے دیفینس بھی کرنے ہیں کرکٹ میں دو چیزیں ہوتی ہیں چاہے ٹوینٹی ٹوینٹی کی کرکٹ ہو یا چاہے ٹیسٹ کرکٹ ہو چاہے ونڈے کرکٹ ہو آپ اٹیک کرتے ہیں یا دیفینس کرتے ہیں تو آپ کو اس کپتان کو یہ دونوں چیزیں آنی چاہیے اور اس وقت اس کو سوچنا چاہیے کہ اس وقت مجھے اٹیک کرنا ہے اس وقت دیفنس کرنا ہے یہ جو ہے میں اس چیزوں کا فقدان نظر آیا پشاور ظلمی کی طرف سے ملکل صحیح سمیت بٹل بھی ایکسپیرینس پلے رہے ہیں کافی عرچے سے ٹوئنٹی ٹوئنٹی کھیل رہے ہیں اور وسی تجربہ رکھتے ہیں اس کرکٹ کا اور یہ کروشل مہچوں میں بڑے اچھا پر فارم کر رہے ہیں ایسے بیٹسمن بھی بڑے زبردست پر فارم کیا ہے انہوں نے اور لاور کلندر سے کافی عرچے سے کھیل رہے ہیں اور پلس حفیظ ہے اور یہ اس وقت یہ بھی کروشل پارٹنرشپ ہے ان کی اگر یہ اچھی پارٹنرشپ لگاتے ہیں اور دونوں اینڈ تک کھیلتے ہیں کر سکتی ہے لاور کلندر نوان بھائی نوان بھائی ابھی جو پوزیشن ہے نا ابھی ایک سو بارہ رن ہو چکے ہیں اور پندرہ چودہ ور ہوئے ہیں پندرہ ور چل رہا ہے بھی اگر یہ نارمل کھیلتے ہیں نارمل کھیل کے بھی ایک سو ساٹھ رن تو ہوئی رہے ہیں اگر تھوڑا سا یہ اچھی تھوڑا سا اٹیک کرتے ہیں تو ان کی ہیٹ بڑی ان سے لگتی ہے ہاریس نارمل میں یہ ہی ہوگا آخری کے چھے ہو رہے ہیں آپ دس رن کے ایوریس سے بھی لگاتے ہیں تو ساٹھ رن ہوتے ایک سو باتتر رن منتے ہیں آپ کے ٹھیک ہے لیکن بھائی اگر اگر ایک دو بکٹیں گرتے ہیں تو پھر یہ ان کو بیک اپ بجانے بے فٹ بجانے پڑی جائے گا دونوں ایکسپیرینس پلیئر ہیں دونوں ایکسپیرینس پلیئر ہیں دونوں ایکسپیرینس پلیئر اس ٹرنچ محج کے اندر سچویشن کو اگر آپ ہینڈل نہیں کرتے تو پھر آپ کا سینر پلیئر ہونے کا کیا فائدہ بلکل صحیح ہے آپ اس وقت پانچ آؤٹ ہیں اس وقت آپ کی پوزیشن محج کو ایک اچھا ٹوٹل دینے کی ہے تو آپ نے ٹوٹل دینا ہے ٹیم کو کر کے دینا ہے اس وقت آپ کی پوزیشن دونوں ایسے سینر پلیئر ہیں ان پہ ان پہ ذمیداری آئیت ہوتی ہے کہ آپ اگر چھے اور امیس ٹھاٹ رن بھی مناتے تو 172 رن ایک اچھا ٹارگٹ چلا جاتا ہے اچھا ٹارگٹ چلا جاتا ہے یہی ہوتا ہے ایکسپیرینس پلیئر کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کروشل میچ میں اور کرنچ پوزیشن پہ جا کے اپنی ٹیم کے لیے پرفارم کریں تاکہ آپ کی ٹیم مشکل سے نکلے ورنہ تو پھر آپ آرڈنری پلیئرز کلائیں ہاں اگر ہینڈل نہ کر سکے اس سیچویشن کو تو میرے خلطی پھر آرڈنری پلیئر بہت بہت بھوم رہے ہیں جی فیصل میں نومان بلا سے بلکل میں ہنڈر پرسن اتفاق کرتا ہوں لیکن اس میں ایک بات بہت ایڈ کرتا ہوں ایڈ یہ کرتا ہوں کہ دیکھیں نومان بھائی بات کو سائی ہے نومانند سے صاغیم کرتا ہوں وش وسط میں رہا، لیکن اسم پرود itísا نہیں mysse ہے اور جن کفتانوں نے پیسلے کرتے ہوتے ہیں تو وہ تھوڑا سا مشکل میں آجاتے ہیں سوائے محمد رضوان کے جو پیسے بھی لینا کم کر دیں پیسے تو یہ بھر بھر کے لینا ہے کونٹریکٹ بھی ختم کر دیں پیسے لینا کہ بھائی کووڈ ہے یہ بیماری آپ کو چار پاس سال رہے گی یہ آپ کو منٹی تیار رکھنا ہے کہ بھائی یہ پانچ چھ سال ہمیں اس میں رہ کے ایڈجس کرنا ہے اور یہ کرکٹ کلنی ہے تب آپ جب کرکٹ کلنے آ رہے ہیں تو آپ کو سارے سینریوں کو پتہ ہے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے کارڈن آف رہنا ہے آپ نے یہ چیزیں نہیں کرنی یہ نیچے آپ یعنی آپ ریڈی ہیں اس چیز کے لیے کہ میں نے کرکٹ کلنے آ رہی اور ان چیزوں کو نہیں کرنا میں آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ وہاں ریاض پاکستان ٹیم کا حصہ نہیں ہے صرف رزوان پاکستان ٹیم کا حصہ ہیں کسی لیے وہ چیزوں کے وہاں تھوڑا سا لیبرٹی میں رہ رہے تھے وہ اب بھی بائیو سیکیور میں آئے تو ان کے لیے مشکل ہے وہ چلتے چلے آ رہے ہیں باقی وہ پاکستان ٹیم کے ساتھ ہیں وہاں ریاض تو ابھی ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے تر بھی آ کے وہ میچز گھن رہے ہیں ان کے لیے تو مشکل ہونا تھا بھائی یہ میں نے کہا ہے اور آپ کو کہا ہے کہ آپ بینگا پروفیشنل ٹی وی پہ بیٹھو اور آپ آپ کھلنے آ گئے آپ کو پریکٹس کرنی چاہیے تھے بھائی یہ اسکیوز نہیں چلنا چاہیے کرکٹ میں آپ جب پروفیشنل کرکٹ کھل لیو اسکیوز کی کوئی کہانی نہیں ہے آپ یہ آپ نے پرفورم کرنا کرنا ہے آپ جب پرفورم کرتے ہو بھی دو دیئے آپ نے پرپورم اچھا کیا آپ کے لیے واہ واہ بھی ہوئی ہے بھائی کہ جب آپ بھائی 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 ؟ ہم نے سنا کہ ان پر اس قدر قوابندی ہے کہ نہ وہ دگاؤٹ میں بیٹھیں گے بیٹنگ کے دوران نہ ہی فیلڈنگ میں وہ کسی کو ٹچ کریں گے سوائے وہ بول پکڑنے کے اس کے علاوہ ان کو کسی کو ٹچ بھی نہیں کرنا تھا اس پر آپ دیکھئے کہ کس قسم کا پھر پریشور ہوگا کیا ہوگا لیکن being a professional جیسا کہ میں ماننے تھا کہ آپ کی جو فرس پرویورٹی ہے وہ آپ کی اپنی موکہ ملتا ہے اس کو موقع ملتا ہے موقع ملتا ہے تو رن کر رہا ہوگا رن کر رہا ہے بہت سے پہلے موقعیں پہلے موقع ہو جاتے ہیں اور جو دو تین موقعیں ملتے جاتے ہیں تب بھی رن نہیں کرتے یہ تو ہے لیکن یہ اس کی مینٹل ٹفنس ہے کہ وہ اس نے اتنے مجھے کے بعد آیا اتنے پروڈلوم فیس کرنے کے بعد آیا اس نے پرویس کے اتنے بڑے مجھ میں اور دوسری بات یہ ہے کہ کوویٹ کی جو ببل کی بات ہے کیونکہ اب ڈومیسٹک جتنی ہو رہی ہے وہ سب ببل کے اندر ہو رہی ہے ببل میں رہتے ہیں تو میں خیال سے پی اے سل میں کسی پیئر کو یہ پرشاہی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ جتنی دوسری کھیل رہے ہیں سارے مجھے کھیل رہے ہیں فرسٹ کارس ٹی ٹوئنٹی ہے ونڈے کھیل رہے ہیں وہ سب ببل میں ہے تو بھی کھیل رہے ہیں تو میں خیال سے کسی پیئر کو یہ ریزن تو نہیں بنتا کہ وہ ببل کی ویسے پروڈلوم میں آیا یہ ایک میں سمجھتا ہوں یہ ریزن نہیں ہو چاہیے کہ عاصف علی کی پرفارمنس کو لے کر ہم سوچتے ہیں کہ پچھلے کئی میچوں میں انہوں نے کچھ نہیں کیا تو کیا لگتا ہے آج شداب خان کو ان کا بیٹنگ آرڈر جو ہے وہ کہیں آگے پیچھے یا اوپر کر کے انہیں چینج نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس نمبر پہ وہ کافی میچز ہو گئے چونکہ وہ اس نمبر کے لیے پچھلے کئی ماہ سے یا سالوں سے ان کو تیار کیا گیا تھا حالانکہ وہ تھے نہیں اس نمبر کے پلیئر ہم نے دیکھا وہ اوپننگ بیٹس میں ہوا کرتے تھے اپنے کریئر میں بناتے تھے اسی طرح کھیلتے تھے اس پاور پلیئے میں تو آپ کو نہیں لگتا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر میں کیپٹرن ہوں شداب کی جائے گا تو میں انہیں اب دی آرڈر یعنی اوپن نہ بھیجوں لیکن اب دی آرڈر کسی نمبر پہ بھیج کے جہاں پریشر نہ ہو انہیں بیلٹ کرنے کا ان کو موقع ہو سیٹل ہونے کا موقع ہو کہ وہ اپنے آپ کو سیٹل کریں پھر ٹیم کے لیے کچھ کریں کیونکہ یہ ایسا میچ ہے کہ نوکہ اوپنے ٹرونم ان کی محنت گیا ہو جائے گی جب پانل بنے گیا تو کیا کہیں گے فیصل نہیں یہ بات بن سکتی ہے تھوڑا سا اگر آپ ون ڈاؤن یا ٹو ڈاؤن کی پوزیشن پہ اس کو لے کے آجاتے تو کھوٹ اناف ہے لیکن ڈاؤن کی لٹری ہے کیونکہ یہ سٹرائکر بہت زیادہ ہیں اوپر کھیلیں گے تو تجھرہ ڈاؤن میں کھیلیں گے لیچے آپ کو زیرے ایوریجز زیادہ ہوتی ہیں تو سٹرائک کرنا ہی پڑتا ہے تو وہ ایک ایڈوانٹیج ہے ان کا آگر سکتی ہے سو یہ اچھا اچھی سوچ ہے اب دیکھو اپنے بیٹ تو اس نے کپٹن نہیں کرنا ہے اگر وہ سوچ ٹو ہوں تو یہ سٹن پلان ہوگا اور اسلام باری اپنے پلان اے اور پلان بی کے ساتھ کر رہی ہے اس لیے نظر نہیں آ رہی میں نے جو بات کی ہے واہب ریاض کی واہب ریاض کنفیوز تھے آئی ڈونٹ نوو وائے وہ کنفیوز تھے یا وہ جانتی کر رہے تھے یہ تو اندر کا حال بندہ ہی جانتا ہے لیکن ان سے مستیکس کنفیوز کی وجہ سے زیادہ ہوئی ہیں انہوں نے لاسٹ اور بھی غلط استعمال کیا ان کو ایک اور بچانا چاہیے تھا جس یہ طرح سلمان ارشد بول کر رہے تھے یا اپنا اوبر کرتے تو ایک سنس نمض میں آتی کی آخری اوبر میں تو وہ بلکل بلینک ہو گئے اور جب بلینک ہوئے تو وہ جا کے پلیئر سے بات کر رہے تھے یہی بات اگر وہ پہلے کر لیتے ایک اور option جیسے نظرمان نے بات کی تھی کہ off spinner سے کر لیتے یہ تو دیکھیں انہوں نے اپنا خود اپ ایڈجس کرنا ہے اب اسی طرح شاداب نے بھی یہ مان کرنا ہے وہ بڑے کلیر مائنڈ ہے دیکھیں آپ خود اوپر آگے تھے پچھلے مائچ میں سو انہوں نے کوشش کی کہ سٹرائی کر لیے شاید آسف انہیں کا ایڈوانٹی جو دونوں ستا ہے کیونکہ فارم میں نہیں اس وقت رنس بن بھی سکتے ہیں لیکن ٹیم دو ٹیم چھککے اگر وہ نیچے آگے مارتے ہیں تو وہ بڑے کام آئی بجائیے کہ اوپر مار کے اور وہ پروبلم میں آئے کیونکہ ٹیم بہت سوئی چل رہی ہے ایک چیز بڑا زبردست پوائنٹ ریز کیا ہے تاریخ حرون نے زبردست پوائنٹ ہے ایزا پلیئرز اور دیکھیں جب کوئی بھی پلیئرز اپنے نمبر پر پر فارم نہیں کر رہا ہوتا ہے اور آپ نے اس کو فارم میں لانے کے لیے ایک آ دننگ آپ اس کو اوپر کھلا دو تاکہ جب اس کے شورٹیز لگ جائیں گے اس کا وہ ایک سینریو سے نکلا بہتا ہے رنس بنانے کا ایک جو سینریو ہوتا ہے اس سے وہ پلیئر نکلا بہتا ہے جب وہ اوپر آتا ہے اور اس کے تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے اس کو کھلنے میں تو اس سینریو میں جب واپس آئے تو اس کو واپس اپنے نمبروں میں لے آئے آپ لیکن اس وقت آسف کو ضرورت ہے اوپر نمبر میں بیٹنگ کرنے کی تاکہ وہ ان کی فارم بھی واپس آتی اور وہ ٹیم کے لیے بھی ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ یہاں چار چکے مار دیں وہ اوپر سے اتنے چکے مار دیں کہ سار ستار اسی رنز بنا دیں کہ ٹیم کو بہت پائدہ ہو جائے تو دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں بڑا زبردست پوائنٹ ہے تو وہ میرے خیال سے آج ان کو اوپر نمبروں پر بیٹنگ کرانی چاہیے بھائی ای بات تو میں بیٹنگ سٹوڈیو بھی چلے جائیں وہاں پہ وہ بیٹنگ بر ہو رہے ہیں کدھر چلے رہے ہیں ایک بات میں اسے فالی کے لئے کروں گا جیسے اسے فالی نے ورلڈ کپ کے سکارڈ میں آئے انہوں نے جو اننگ کھیلی انہوں نے صحیح بات ہے میچ میں اننگ کھیلی دو میچوں میں لیکن یہ بات لوگوں کو سوچنے چاہیے کہ وہ ورلڈ کپ کی اس اننگ سے پہلے ان کے 28 میچز میں zero promise تھی 28 میچز میں اب وہ کھیلے وال کا پروانس کی اچھی بات ہے آپ نے کی اس کے بعد دوبارہ بھی واپس آگئے اب دوبارہ کچھ نہیں کیا اس کے بعد سے ابھی تک ان کے دماغ میں ایک بات بٹھا دی گئی ہے مینجمنٹ کی طرف سے آپ ایک پینچھٹا رہے ہیں آپ جا کے دس بالوں میں پچیس سن تیس سن کرنے ہیں ان کا مائنڈ ابھی بن گیا ہے جب وہ ایک بیٹسمن کے مائنڈ میں بٹھا دیں گے چاہے وہ فرنچائز میں ہو یا پرانسان ٹیم سے کھیل رہا ہو وہ اوپر آئے گا تو اوپر اب وہ اس سیچویوشن میں بہت عرصے سے نہیں کھیلے وہ ایوین وہ اپنے ڈپارٹمنٹ سے کھیلتے تھے وہاں سے انہوں نے وہ اوپر بینڈگ نہیں کرتے تھے تو اب یہ ایک پلیئر کو جب اپنے ایک رول دے دیا گیا ہے آپ نے چار شکے مارنے ہیں تین شکے مارنے ہیں جا کے بس آپ کی سیچویوشن ہی وہی ہے تو اب میں ہی سمجھتا کہ بزے کی بات ان کے لئے چیلنجنگ یہ ہو گیا ہے کہ ان کے ہی جیسے پلیئر آزم آگیا ہے چکوالا پلیئر سلام آبا یونٹڈ میں اور واسیم جونئر بھی وہاں موجود ہیں تو اب ان کو اپنی پلیئر اپنی جگہ کی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں اپنی فرنچائز میں اپنی ٹیم کے اندر کہ مجھ جیسے اور بھی دو پلیئر تین پلیئر موجود ہیں یہاں پہ تو ای تنگ میرے خیال سے تو یاسیم آج جب یہ چھاپ لگ جاتی ہے نا کہ آپ ایک نمبر کے ہیں دو تین کے پلیئر ہیں اور یہ چھاپ لگتی ہے تو آپ کا کیریئر جو نا لمبا نہیں ہوتا وہ شورٹ کیریئر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ تھوڑی سی لوبی پہ تھوڑی سی اپنی تھوڑی پرفومنس پہ پچھلی پرفومنس پہ آٹھ دس میچ تو آپ گزار لیتے ہو لیکن آپ لانگ ٹرمز نہیں چلتے تو آسف علی کو لانگ ٹرمز چلانے کے لیے آپ کو اس کا نمبر چینج کرنا پڑے گا اس کی فرم میں واپس لانا پڑے گا اگر آپ نے اس پلیئر کو ضائع نہیں کرنا اگر آپ نے اس پہ خرچہ کیا ہے اس پہ پیسہ لگایا ہے ظاہری بات ہے پی سی بی پیسہ لگاتی ہے پلیئرز پہ اس کو تیار کرنے کے لیے جب پی سی بی اس پہ پیسہ لگا رہی ہے اور پی ایس ایل میں بھی اس پہ پیسہ لگایا گیا ہے تو اس کی پرفومنس بھی نظر آنی چاہیے تو اس کی پرفومنس کو صحیح کرنے کے لیے اس کا سلوشن بھی نکالنا چاہیے اس کا حل بھی نکالنا چاہیے ایزا کپتان اب جیسے میں نے بھی کپتانی کیا تو ہمیشہ یہ ایک دیکھیں میں بھی اپنی بات اب شروع ہو گئی آریس ہم پرس کلاس کرکٹ کھلنے گئے تو مجھ سے بھی پانچ نمبر کھلتا تھا شروع میں تو مجھے بھی تین چار اننگیں ہوئیں رن نہیں بنے تو ہم نے کیا کیا میں بھی یہ سوچا کپتان سے بیٹ کے بعد میری پرم واپس نہ نہیں ہے تو میں نے اس میچ میں اوپن کی جب میں اوپن کرنے گیا اس میچ بھی تو میں نے ون سکسٹی ون کیے رن تو پھر جب میری پرم واپس آگئی تو میں اپنے نمبر میں آگئے تو یہ چیزیں بیٹس کے لئے فائدے مند ثابت ہوتی ہیں کہ آپ پلیئرز کو موقع ضرور دیں کہ اس کے اوپر نمبروں پر کھلنے کا یہ بات ہے ساری نوان بھائی یہاں پر تو اگر کسی کو پروموٹ کرنے کی بات کی جاری ہے تو یہاں پر تو آپ دیکھ رہے ہیں فرنچائز سے شاداب خان کی بیٹنگ کافی امپروو ہوئی ہے اوپر بیٹنگ کر کے وہ ابن پاکستان سے بھی انہوں نے ایک آدھا فائد اوپر نمبر پر دیا گیا ہے تو یہاں پر بیٹنگ کیلئے بیٹنگ کیس کرائی جا رہی ہے کہ شاداب خان کو اوپر بھیجائے تو آسف علی کو اوپر بھیجائے تو نیچے کون کرے گا پھر آسف علی کو اتنا اوپر نہ بھیجیں ہم تو بات کر رہے ہیں ہم تو ایک میچ کی بات کر رہے ہیں یہ ایسا میچ ہے کہ جہاں پر اس میچ کے ہارنے سے پوری پی ایس ایل کی جو پوری جرنی ہے پوری محنت ہے وہ ساری ضائع ہو جائے گی لیکن اگر یہ میچ جیت کر چلے جاتے ہیں تو پھر وہ ریوارڈ مل جائے گا فائنل میں کوالیفائی کر جائیں گے اور جس طرح سے وہ اسی نمبر پر اور کئی میچز ایسے تھے کہ اگر آسف علی تھوڑا سا بھی پرفارم کرتے تو یہ میچز میں وہ جیت سکتے تھے میچز ان کے پرفارم نہ کرنے سے ہی ہاریں لکھتے تو ہمیں خطشہ یہ کہ کہیں آج بھی اگر اس قسم کی صورتحال آئی جیسا کہ کل بھی آئی تھی کل بھی آئی تھی کل بھی وہ آؤٹ ہو گئے تھے دیکھئے تو آج بھی آتی ہے تو اگر وہ پھر اس پہ نہ تو کانفیڈنس ٹیم کو ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ ٹیم کو بھی کانفیڈنس نہیں ہوگا جب وہ اپنے نمبر پہ جا رہے ہوں گے تو پھر میں ایک امید سی ہوگی کہ آر آسف کے لگ گئے تو ٹھیک ہے تو کیا ہی بہتر ہوگے آسف بات کرے خود یا پھر کیپٹن اپنی ٹیم کے لیے اپنی ٹیم کے لیے آسف اپنے لیے بات کر سکتا ہے کہ مجھ سے کچھ نہیں ہو رہا مجھے اب بھی موقع دے دو ٹیم کے لیے فائدہ ہو جائے گا میں بھی اس پریشانی سے نکل جاؤں گا دوسری جانب ٹیم مینجمنٹ کیپٹن جو ہے اور وہ ٹنگ ٹینک ہے وہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ ایک یوسفل پلیئر ہے اگر یہ نیچے نہیں کر رہا تو اوپر بھی اگر وہ ہی رنز اوپر کر دیتا ہے ہمیں تیز یا پھر سیٹل ہونے کا موقع ملے سیٹل ہو کر کرتا ہے تو اس کے رنز ہمیں کام آ جائیں گے یوں سمجھ لیں کہ وہ آسف ہے یا نہیں ہے اس کا فرق ہی نہیں پڑھ رہا پچھلے چار پانچ میچس سے سمجھ لیں کہ آسف تو ہے ہی نہیں اچھا اس میں دیکھیں ابھی جتنے بھی میچس ہم دیکھ رہے نا حریص اور فیصل ہم جتنے بھی میچس دیکھ رہے ہیں تو جیسے جب میچ شروع ہوتا ہے تو آٹ رن کا ایبریج ہوتا ہے اکثر ابھی جو لاس دو تین میچ دیکھیں ہم نے آٹ رن کا ایبریج ہوتا ہے جب وہ آٹ رن کا ایبریج اوپر جاتے آتے دس گیارہ بارہ بے چلا جاتا ہے جب آسف علی جیسا پلیئر اگر وہ بیچ میں آکے پنچ ہیٹنگ کر دیتا ہے تو آپ کا ایبریج اگر آٹ والا یا نو والا ایبریج ہے وہ نیچے آ جاتا ہے تو یہ کیا سودمن صاحب اتنی ہوگا ٹیم کے لیے بلکل ہوگا بلکل ہوگا اچھا بلکل ناظرین پانچ وکٹوں کے نقصان پر 135 رن بن چکے ہیں 18 وار مکمل ہونے کو ہے آخری بول چلی ہے 135 رن بنا چکے ہیں امید ہے جیسے کہ ابھی بات دیکھ تقریباً ساٹھ تک پہنچیں گے لیکن دو ور باقی ہیں انیس وار بیس وار ان دو ورز میں دیکھیں کتنے رن بنتے ہیں یہ اس وقت سیچویشن ہے زفر ابھی تو مشکل لگ رہا ہے ابھی تو مشکل نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک سو ساٹھ رن تک بھی پہنچیں یہ مشکل ہو کے آئے بھی دو ور باقی ہیں میسیج کی طرف بڑھتے ہیں ویلکم ٹو حارس بھائی بہت اچھے انسان ہے حارس بھائی حارس بھائی آپ کی تعریف آئی ہے بھائی بہت شکریہ کون نیک آدمی ہیں جو میں تعریف کیوں میری بلکل آچھا جی یہ ہیں عمیر بنامیر ہیں اور انہوں نے آپ کی تعریف بھی کیا اس کے علاوہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ویلکم ٹو اس کے علاوہ عمیر کا ایک اور میسیج ہے وہ کہتے کہ کل پشاور ظلمی بہت آسانی سے میچ جی سکتا تھا لیکن اس نے بہت غلطیاں ہوئی ہیں بھاپ ریاض کا کچھ بہت دیسیشن تھے جس کی وجہ سے میچ ہاتھ سے نکل گیا بلکل جی ایسے ہی ہے اس کے علاوہ پوری دسکشن ہوئی اس کے علاوہ یہ ایک اور ہمارے ناس جن میں سے اسٹی کرکٹ ہائی کہتے ہیں اچھے جی ہائی اور اس کے علاوہ ہیلو بھی کہہ رہے ہیں چاہدی جی ہیلو اب ہمیں بتائیے پروگرام کیسا ہے آپ کو لگ رہا ہے اور یقیناً آپ لوگ سبسرائب بھی کر رہے ہیں ہمارے پروگرام کو ہمارے چینل کو اسٹی انڈیجنل کو اور اس کے ساتھ ساتھ پروگرام جو ہے اس کو لائک کر رہے ہیں تاکہ اس طرح کے اور بھی بہت سے پروگرام جب آپ تک پہنچا ہے تو آپ کو اس کی نوٹفیکیشن پہنچ دی جائے پروگرام میں بلکل جی اب وقت ہم لوگوں کا بہت قلیل اور بہت کم وقت ہے ایک وکٹ آخری چھٹی وکٹ تھی آخری نہیں چھٹی وکٹ تھی وہ گر گئے محمد تکیس کی اور یہ ہے کہ اٹھائیس رن بنا کے وہ آوٹو اٹھائیس رن اٹھائیس گینڈو کے اوپر سامٹ پٹل ابھی موجود ہیں اور اب دیکھیں اس وقت دوسرے پلئیئر کون سے آتے ہیں چھے وٹوں کے نقصان پر ایک سو پیتیس رن ہو چکے ہیں اور یہ اس وقت انیس ماں آور چل رہا ہے انیس ماں آور کی ایک بول ہو چکی ہے اور اس طریقے سے یہ محمد وسیم ہے جو اس وقت بالنگ کرا رہے ہیں دو اوور مکملری کرا چکے ہیں جن کا تیسرا اوور ہے انیس رن یہ دے چکے ہیں اور ایک وکیٹ انہوں نے حاصل کر لی ہے یہ بھی محمد تکیس کی تو یہ سیٹویشن ہے فیصل کیا کہیں گے آپ جاتے جاتے ہی بتائیے کہ آج آپ کسی ٹیم کو سپورٹ کر رہا ہے سیم جی سیم جس طرح کا معاملہ خراب ہوا اور پلندر کا دو کوٹ ٹپل کی نہیں ہے لیکن جو نظر آرہی ہے ٹیم سو میں اسلام آباد یونائٹیڈ کے ساتھ بلکل جی فیصل اسلام آباد یونائٹیڈ کی طرف ہیں تو تارے پر تارے خارون اور نمان آپ لوگ بتائیے انٹی گروپ آپ کس طرف جائیں گے میں تو جی اسلام آباد کی طرف جاؤں گا اس وقت پوری کمپلیٹ ٹیم کھیل رہی ہے اسلام آباد کی اور ساری بیٹنگ پوری کمپلیٹ بیٹنگ کھیل رہی ہے ڈیپت ان کی ایک سو چالیس ایک سو پتالیس رن تک جاتے ہوئے نظر آرہی ہے لور کلندر کی ٹیم تو ایک سو چالیس اگر پچاس کے اندر اندر آؤٹ ہو جاتی ہے لور کلندر تو میرے خواہد اسلام آباد ایزی لی چیز کرے گی دمان دمان نے کہہ دیا اور میں بھی یہی کہوں گا کہ اسلام آباد کی جو جن پلیئرز کے جانے سے اسلام آباد بیک ہو گئی تھی دیکھئے ملتان سلطان کے بعد اگر کوئی ٹیم بہترین ٹرکٹ کھیل رہی تھی تو وہ اسلام آباد تھی آپ وہ شروع کے میچز دیکھئے تو ان کے پلیئرز کے جانے سے سٹرلنگ چلے گئے تھے پھر انجریز آئی تو وہ بہت زیادہ سٹرگل کر کے مشکل وہ پہنچے ہیں پلی آؤپ میں لیکن سڈنلی ان کے پلیئرز آ گئے ہیں پچھلے میچ میں ہیلز کھیلے ہیں پرفارم بھی کیا ہے اور اب اس میچ میں سٹرلنگ بھی ہیں تو اپنے پلیئرز بھی گاظم خان بھی پرفارم کر رہے ہیں رنچز کل کے میچ میں انہوں نے ایک سو سکتر چیز بہت زیادہ ایڈوانٹیج ہے تو اسلام آباد جو ہے وہ فیوریٹ ہے بلکل آپ کی بھی اسلام آباد فیوریٹ ہے آپ بتائیے ہمارے مہمان جہ ہیں حارس آپ کیا کہیں گے دیکھیں جہ سے تارے خاندنے آج فل پاور کے ساتھ آئے ہوئے ہیں جو شروع جو کراچی کا فیس چھلا تھا اسلام آباد ریٹڈ نے اسی ٹیم کے ساتھ یہاں گراؤنڈ مہترے ہوئے ہیں وہی پرامیس ہے وہی ایٹیٹوڈ ہے آج کا بیچ کوئی بھی اسلام آباد کے ساتھ ہی جائے گا جیسے میں نے آپ کو پہلے بولا تھا کل پرام میں پہلے یہ ساتھا سیزن ہے میری فیویٹ ٹیم ہمیشہ سامبازی رہی ہے آج بھی سامبازی ہے آل تک تو آپ کی ملتان تھی ایک منٹ سنے 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 کل کے محص کے لئے کل کے محص کے لئے کل کے صرف کل کے محص کے لئے میں نے بولا تھا ظلمی کا بولا تھا لیکن 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 میں نے کیا پڑا تھا جب سٹارٹ ہوا ہے سنے میری بات آپ نے کہا کہ ہمیں ٹورنمنٹ جب شروع ہے تو میری فیویٹ پشاور زلگی رہی ہے میری بات میری بات سنے میری بات سنوان بھائی یہ ساتھا سیزن ہے میری ہمیشہ سی فیویٹ ٹیم اسلام آباد رہی ہے لیکن پیسل سیون میں مجھے لگتا ہے کہ ظلمی کو سپورٹ کر رہا ہوں یہ بڑا تھا میں نے کل ویڈیو کلپ نکالتا ہم آپ بھی بات کا اعتبار کرتے ہیں سر ہو سکتا مسٹیک ہو گئی وہاں بیاس کسا آپ سے بھی مجھے کل مجھے جیگا کل ویڈیو نکال لیتے کل ویڈیو نکال لیتے میں ویڈیو نکال کے چلا تا ویڈیو جو ہم آپ لوگوں کی حاصل افضائی آپ مجھے آپ سپورٹ کر رہے ہیں کہ آپ مجھے 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 چار پانچ لوگ بیٹھ مجھے مجھے شخص ایک وہ بھی میسیج کرتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا پروگرام پہنچ رہا ہے کچھ چیزیں ہم ایسی شامل کر رہے ہیں جس سے کسی کو فائدہ بھی ہو رہا ہے تو ناظرین اب یہاں پہ جانے کا وقت آ چکا ہے اور جس طرح کہ ابھی پتہ چلا کہ اسلامباد کو سارے کے سارے اسلامباد کی طرف ہے فیصل نمان تارے خارج تو بچارے اب یہ لاہور کی طرف کون ہوگا تو میں یہاں اپنا نام لکھ دیتا ہوں لاہور کی طرف ہارنا تو ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں لیکن کوئی نہ کوئی تو لاہور کی ساتھ ہو نا یہ یہ تو غلط بات ہے کہ لاہور والے بھی تو لاہور لاہور ہے جی تو اس کے لئے بھی توہر بہت اکس کے ساتھ ہونا چاہیے تو ہمیں اپنا نام لاہور کی لئے لکھ دیتا ہوں سر لاہور میں 40 ہزار بندہ لاہور کو سپورٹ کر رہا ہے اچھا انہیں ضرورت نہیں ہے آپ کی سپورٹ کی آپ چاہے تو اسلامباد کو سپورٹ کر سکتے ہیں اچھا آج یہ بات بھی صحیح ہے اسلامباد بھی اچھا ہے لیکن زہر اسلامباد کو آپ چار کر رہے ہیں تو اب پروگرام میں کچھ تو بیلنسیم ہونی چاہیے نا تو میں نے سچا آج میں لاہور کو کر رہی دیتا ہوں ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام ہمارا اور جاتے جاتے آپ کو بتا دے چلیں کہ سات وقتیں گر چکی ہیں ایک سو چالیس رن ہو چکے ہیں نیس میں آخری بال چل رہی ہے آہ سامت پٹیل بھی آؤٹ ہو چکے ہیں اکیس رن بنائے ہیں ڈیویڈ وائز آئے ہیں اس وقت اور شاہین شاہ آفریدی ہیں اور اب یہ ہے کہ جو پچھلے جن سے پچھلے امیدیں تھیں نمان تاریخ فیصل ہاریز ان لوگوں نے کہا تھا کہ ان لوگوں کی پارٹنشپ ہو سکتی ہے محمد حفیظ کا کہا بروک کا کہا سامت پٹیل کا ایک اچھی پرفارمنس کے حوالے سے بھی گفت گوئی لیکن اتفاق کی بات ہے کہ حفیظ اٹھائیس رن بنا سکے ہیری بروک جو ہیں وہ دو اور سامت پٹیل ایکیس رن بنائے آؤٹ ہو گئے اب اس وقت بلکل دو نئے کھلاڑی ہیں میدان میں اور ڈیویڈ وائز اور نئے سے مقصد اس وقت پچھ کے اوپر جو ہیں یہ جو کسی پچھلے اس میں پارٹنشپ کی نہیں ہے ڈیویڈ وائز اور اس کے لئے شاہین شاہ آفریدی دیکھیں ان دونوں کی کمبنیشن ان دونوں کی پارٹنشپ کہاں تک چلتی ہے اور ایک سو ایک سو اور کے بعد ان کی پارٹنشپ کہیں بھی کام نہیں آئے گی انیس رن تو انیس اوور تو ہو چکے اب آخری چل رہا ہے ایک اوور اس میں کتنا بنا سکتے ہیں لیکن ایک سو ساٹھ تک نہیں پہنچ سکے ایک سو چالی اکتالیس رن ہو چکے بہت ہوا پیتالیس سے پیٹاس تک شاہد جانب ہے لیکن پھر بھی دیکھیں اس میچ میں ایک سو چالیس ایک سو پیتالیس رن بنا کے بھی بہت سے لوگ جیتے ہیں اب سیچویشن باولنگ بر چلتی ہے کہ کیا جی لہور کی باولنگ بری نہیں ہے اگر راشد خان موجود ہوتے تو تب بھی ہم کسی پر سوچ سکتے تھے کہ یہ رنز جو ہے یہ اس پر میچ لڑ سکتی ہے لاہور راشد کا بڑا لوس ہے لاہور بلندر کو اس میں کوئی شک نہیں ہے راشد کا بڑا لوس ہے بلکل 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 کیونکہ وہ بیٹنگ میں بھی چپن کرتے تھے بیچ میں آکے کم بولو پہ چھکے وغیرہ چوکے مارتے تھے وہ بھی اپنی ٹیم کے لیے اور بالنگ میں بھی بڑا کم لن دے کے فيکتے حاصل کرتے تھے تو بڑا لوس ہے لاہور بلکل بلکل خان کا ایک اور میسیج آئے اس کے وائٹی سے اور یہ بھی کوئی یوٹیوب کے ہمارے ناظرین میں سے ہے اور نائس ویڈیو چلنجی بہت شکریہ اور اس طرح آپ لوگ میسیج کرتے ہیں تو بہت اچھی اپیسیشن ہوتی ہے ہم لوگوں کے لیے اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان زفر عباس کو دیجئے اجازت پروگرام تیسل کرنچ سے اور میکن ہوں میلبرن سٹوڈیوز سے اجازت دیجئے اور جب میلبرن سٹوڈیوز سے مجھے اجازت دینا ہے تو کراچی والوں نے تو کوئی نقصان نہیں کہ ان کو بھی اجازت دیجئے جیس بلکل انٹی گروپ یہ نومان اور تارک موجود ہیں اور پھر جب نومان اور تارک کو اجازت دینا ہے ناظرین آپ لوگوں کے ساتھ جلدی جادت دینا چلیں آپ کو جلدی جادت دیتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے سسرال کا معاملہ ہے اگر معاملہ خراب ہوگئے تو پھر مسئلے بھی بڑھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان زفر عباس کو اجازت دیجئے اکل منعقات ہوگی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا بالخصوص ان سماتوں کا جن کی سماتیں آپ کے قدموں کے آجے سننے کے لیے ہمیشہ بے قرار رہتی ہیں اللہ حافظ امان اللہ